گردے کے ہر مریض کا بڑا بیسک اور اگزسٹینشل کوسچن ہوتا ہے کہ اب مجھے گردے کا مرض ہو گیا ہے اور میرے گردے اب کتنے دن، ہفتے، مہینے یا سال اور کام کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بڑی سمپل سی کلکولیشن بتاؤں گا کہ کیسے آپ یہ ٹائم پیریٹ کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم ایک دو ایکویشن کی بھی بات کریں گے اور اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے اگر آپ اپنے گردے کے مرض کو ارلی سٹیج پر ڈیٹیکٹ کریں تو یہ نمبر آپ کے لئے خوشحبری ہی ہوگا اسلام علیکم ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور پاکستان میں گردے کا مرض ہوتے ہی مریض کے دماغ میں پہلی چیز آتی ہے ڈائلسز یا تو اس کا ڈاکٹر اس کو بتا دے گا کہ پائی جی اب آپ کو ڈائلسز چاہیے ہونا بڑی جلدی پتہ نہیں ڈاکٹر ڈرانے کے لئے بتاتے ہیں یا کیونکہ ہمارے گردے کے مریض بہت زیادہ لوگ پہنچتے ہی بڑی لیٹ سٹیج پر ہیں ڈاکٹر کے پاس تو شاید ایک ہواسہ بن گیا ہوا ہے لیکن باہرحال بوٹم لائن یہ ہے کہ گردے کا مرض ہوتے ہی اس بندے کے کانوں میں چاروں طرف سے ڈائلسز 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 کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہیر اس مسکنسپشن کی جو بھی وجوہات ہیں ابھی تھوڑی دیر ہم ان پر ڈالتے ہیں مٹی اور ہم لوجیکل طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کرونک کیڈنی ڈزیز ہونے کے بعد گردے کا دائمی مرض ہونے کے بعد آپ کے گردے کتنی دیر تک مکمل طور پر فیل ہو جائیں گے جب آپ کو کرونک کیڈنی ڈزیز ڈائیگنوز ہوتی ہے جس کے ڈائیگنوزز کے لیے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کم از کم تین مہینے آپ کی کریٹنین اس لیول پر سٹیبل رہنی چاہیے فار اگر آپ کے کریٹنین ایک دفعہ ایک شریعہ چار ایک شریعہ پانچ ایک شریعہ ساتھ آگئی ہے تو وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے دعائی کی وجہ سے زیادہ پروٹین کھانے کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز کی وجہ سے تو اس لیے ڈاکٹر ہمیشہ کنفرم کرتے ہیں تین مہینے لگاتار چیک کر کے کہ کیا یہ کریٹنین نیچے آتی ہے کہ نہیں پھر اس تین مہینے کے دوران پیشنٹ کی ساری ایویویشن بھی چل رہی ہوتی ہے اس کو ڈائیابٹیز ہے کے نہیں ہائی بلار پریشر ہے کے نہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے جو اس کو گردے کا مرض کرا سکتا ہے جب اس ساری چیز پر نظر رکھ کے کلیریفائی کر لیا جاتا ہے تین مہینے کے بعد کہ ہاں جی ہم نے سب کچھ چیک کر لیا تو موسٹ لائکلی اس مریض کو گردے کا دائمی مرض ہی ہے پھر اس کو ڈائیگنوزز دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا کرونک کیڈنی ڈیزیز ہے اس نے ریورس نہیں ہونا اب ہم نے اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کی بہتری کے لیے اقدام کرنی ہے جب آپ یا آپ کا مریض اس سٹیج پر پہنچ جائیں کہ اس کو ڈائیگنوز ہو گیا ہے کرونک کیڈنی ڈیزیز اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ کیا بیسک نمبر آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے جب کرونک کیڈنی ڈیزیز ڈائیگنوز ہو جائے اور امیجن کریں کہ آپ کے پیشنٹ کا یا آپ کا ای جی اف آر ہے پچاس تو اس ای جی اف آر نے آہستہ آہستہ گرنا ہوتا ہے اچھا اس ای جی اف آر نے ویسے بھی ایج کی وجہ سے گرنا ہوتا ہے جو ہی ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے گردے تھوڑے کمزور ہوتے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے گردوں میں اتنا فنکشن نیچر نے رکھا ہے کہ عام انسان فیل نہیں کرتا جس کو کبھی گردے کا مرض نہ ہوا ہو باہرال گردے کا فنکشن پھر بھی ایک ریگولر ہیلڈی انسان میں بھی کم ہوتا رہتا ہے ایک ہیلڈی انسان جس کے گردے نے کبھی کوئی ڈیمیج یا مرض نہیں دیکھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جی اف آر ہر سال ایک ایمیل پر منٹ گرتا ہے یا اس سے بھی کم گرتا ہے اب کیونکہ ہمارے پاس ای جی اف آر ایکویشن کے مطابق ہوتا ہی اتنا ہے جیسے ایک سو سنتیس ایک سو پچیس تو اب ہر سال بھی اگر ایک ایمیل گرائیں تو ستر اسی سال کے بعد جا کے آپ کو شاید نظر آئے کہ آپ کا ای جی اف آر سارٹ سے نیچے آگیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عام جنرل پاپولیشن ہیلڈی پاپولیشن جس میں کبھی گردے کا مرض نہیں ہوا اس میں کبھی بھی کرونی کیڈنی ڈیزیز نظر نہیں آتی یا گردے کا ڈیمیج کریٹنین کے لیول پر نظر نہیں آتا اگر ہم اس انسان کی کیڈنی بائپسی کریں گے تو وہاں بھی آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل نظر آ جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب بڑی ایج کے بندے کی کیڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے لی جاتی ہے تو اس کی بائپسی کی جاتی ہے تاکہ اگر اس کی کیڈنی نورمل بھی تھی تو ہم نے بائپسی پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں اتنی ڈیمیج تو نہیں ہے کہ اگلا جو ریسیپینٹ ہے جس کو یہ کیڈنی دی جا رہی ہے اس کو اتنا لائف لانگ فائدہ نہ ہو جتنا ہونا چاہیے اب ہم فوراں واپس آتے ہیں کرونی کیڈنی ڈزیز کے پیشنٹ پر کرونی کیڈنی ڈزیز کے پیشنٹ کا جی ایف آر بھی ہر سال فال ہوتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے اس کے تین بڑے گروپ ہیں جو میں کافی ساری ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں یہاں ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے پہلا گروپ ہے آئیڈیل گروپ جو کہ اپنے گردے کے مرض کی بہت ہی اچھی منجمنٹ کرتا ہے اس گروپ میں آئیڈیلی جی ایف آر دو ایمل پر منٹ پر یئر سے کم ایک سال میں گرنا چاہیے اس کے بعد آتا ہے دوسرا گروپ دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے جس میں جی ایف آر دو ایمل سے زیادہ گر رہا ہے اور پانچ ایمل پر منٹ پر یئر سے کم گر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پورلی منجد کیڈنی ریزیز اگر آپ کا جی ایف آر سال میں اتنا گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے کے مرض کی اچھی منجمنٹ نہیں ہو رہی اور پھر تیسرا گروپ آتا ہے جس کا جی ایف آر ہر سال پانچ ایمل پر منٹ سے بھی زیادہ سپیر سے گر رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپیڈلی ڈیکلائننگ کیڈنی فنکشن یا ریپیڈلی فالنگ کیڈنی فنکشن یا سمپل الفاظ میں کہ اس کا گردہ بس بندے کا لگا جا رہا ہے دنوں میں مہینوں میں اب ہم چلتے ہیں کہ پریکٹیکلی آپ اس نمبر کو یوز کیسے کریں گے اس کی سمپل ایک بڑی سمپل اگزامپل لیتے ہیں کہ ایک پچاس سال کا میل ہے ایڈلٹ ہے بندہ ہے جس کو کرونک کیڈنی ریزیز سٹیج 3 ہے اور اس کا ای جی اف آر ہے پچاس اب اگر یہ انسان اپنے گردے کے مرض کی بڑی اچھی منجمنٹ کر رہا ہے تو اس کا جی اف آر گرنا چاہیے ہر سال دو ایمل پار منٹ جس کا مطلب ہے کہ ہمیں ڈائلسز کے لیے پہنچنا ہے جی اف آر دس کے قریب اچھا اب یہ بڑے ایکوریٹ ایکزیکٹ نمبر نہیں ہوتے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے باقی عام سمجھ والے لوگوں کی طرح بلکل mathematical calculation نہیں کرنے بیٹھ جانا یہ نمبر بڑے پچیدہ ہوتے ہیں اور یہ رف سے نمبر ہوتے ہیں باہرحال آپ کو ڈائلسز کی ضرورت پڑتی ہے تقریبا جی اف آر دس کے آگے پیچھے جبکہ آپ کے سمٹم آنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اس مریض کا جی اف آر تھا پچاس اس نے گردے کے مرض کی بڑی اچھی منجمنٹ کی اور اس کا ہر سال جی اف آر گرہ دو ایمل پر منٹ سے کم تو آپ امیجن کریں کہ ڈائلسز والی سٹیج پر پہنچنے کے لیے کم از کم اس کے پاس ہیں بیس سال اگر ہر سال صرف دو ایمل پر منٹ جی اف آر اس کا گر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اس مریض کا جی اف آر دو ایمل پر منٹ پر ایئر بھی نہ گرے کیونکہ جن مریضوں کو پروٹین جوریا نہیں ہوتا ہے جن کا پروٹین جوریا بہت اچھا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ ہیلڈی لائف سٹائل کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے ان کو ایکچولی یوٹیوب کومنٹس میں بھی شیئر کرنا چاہیے کہ پچھلے چار پانچ چھ سات سال سے ان کی کریٹینین ایک شہریہ پانچ پر ہے جی اف آر وہی پچاس سنتالیس اڈالیس کبھی ایک نمبر اوپر کبھی ایک نمبر نیچے تو سالوں ان کا جی اف آر اسی طرح ہی سٹیبل رہتا ہے جس طرح جنرل پاپولیشن کا سٹیبل رہتا ہے لیکن وہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گردے کے مرض کی منجمنٹ کتنی اچھی کر رہے ہیں باہرحال گردے کا ایک مریض جس کا ای جی اف آر پچاس تھا گردے کی اچھی منجمنٹ کر رہا تھا اس کے ہم نے بیس سال تو بڑے سمپل کیلکولیٹ کر لیے اب ہم چلتے ہیں دوسری مریض کی طرف وہ بھی یہی ایڈلٹ میل ہے اس کا بھی کرونی کیڈنی ڈیزیز ہے ای جی اف آر پچاس ایمل پر منٹ ہے اب یہ دوسرے گروپ میں ہم پیشنٹ ڈال لیتے ہیں اور یہ اپنے گردے کے مرض کی اچھی منجمنٹ نہیں کر رہا اس کا ایمیجن کر لیں کہ جی اف آر ہر سال گر رہا ہے چار ایمل پر منٹ پر ایئر اس کے پاس بھی ابھی تقریباً چالیس ایمل پر منٹ جی اف آر ہے اور ڈال ایسز کی سٹیج پر پہنچنے کے لیے جی اف آر ٹین پر پہنچنے کے لیے اس کو کتنے سال لگیں گے تو ہم چالیس ایمل کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں چار سے تو یہ بندہ پہنچ گیا داس پہ یعنی کہ ادھر سے اس کا جی اف آر ڈبل سپیڈ سے گر رہا تھا ادھر سے اس کے ڈال ایسز پر پہنچنے کے چانس ڈبل ہو گئے اور یہ بیس کی بجائے دس سال میں ڈال ایسز پر پہنچ گیا اب اگین وہی ایشو کہ آپ نے ان نمبرز کو ہنڈر پرسنٹ کیلکولیٹ نہیں کر لینا کیونکہ اب یہ جو دوسرا گروپ ہے اور اس کے بعد جو تیسرا گروپ ہے ان کا نمبر ایسے میتھے میٹیکل کیلکولیشن سے نہیں ہوگا کیونکہ ان کے گردے کا مرض حراب ہے گردے کے مرض کی وجہ سے باقی جسم نے حراب ہونا ہے تو یہ صرف ہم گردے کے مرض کو آئیڈیالی نہیں دیکھ سکتے اس مریض نے دس نہیں پانچ سال بھی نہیں نکالنے کیونکہ یہ جو ڈیمیج ہے ہماری باڈی میں یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے جب ایک آرگن حراب ہو پھر وہ دوسرے آرگن کو حراب کرتا ہے پھر وہ پہلے آرگن کو آکے دوبارہ حراب کرتا ہے تو آپ کی جو بماری ہے آپ کی جو سکنس ہے جو آپ لیڈ جاتے ہیں دنوں میں وہ پھر آپ کا بہت زیادہ سپیڈ اپ ہو جاتا ہے تیسری گروپ کی طرف چلتے ہیں جس نے اپنے کبھی گردے کے مرض کے بارے میں سوچا ہی نہیں جانا ہی نہیں ٹینشن ہی نہیں لی پارٹی کی اس کا جی ایف آر ہر سال گرے گا پانچ ہیمل پر منٹ پر یئر یا اس سے بھی زیادہ اور یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک سال دوزاری کس میں ڈیاغنوز ہوئے ہیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کریٹنین تھی ایک شریعہ چار ایک شریعہ پانچ نہ کبھی پروٹین یوریہ کی ٹینشن لی نہ کبھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا اور ویدن ٹوئیر ان کی کریٹنین آگئی چھے سات پہ جی ایف آر چلا گیا پانچ سات پہ اور ان کو ڈیالیسز کی ضرورت پڑھ لی اب اس کیس میں میں نے آپ کو کیلکولیٹ نہیں کروانا کہ آپ کا جی ایف آر تھا پچاس اور آپ کے پاس ٹوٹل بنا چالیس ایمل پار منٹی جی ایف آر ڈیامیج کرنے کے لیے اور آپ کو لگنے تھے پانچ سال نہیں یہ بلکل اس طرح کیلکولیشن نہیں ہو سکتی اس مریض جس نے کبھی بھی اپنے گردے کے برز کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے یہ اتنا ریپیڈلی ڈکلائن کرے گا کہ یہ مہینوں میں بھی گردے کے مرز سے بلکل فارغ ہو سکتا ہے اور یہ وہی بات ہے اپنے پورے جسم پوری باڈی اور پوری ہیلتھ کا حیال رکھنے والی کہ جب آپ اچھے والی سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کے اچھے والے جو کام ہیں وہ ملٹیپلائے ہوں گے آپ کی ہیلتھ ہر طرح سے بہتر رہے گی گردے کا مرز بھی بہتر رہے گا دل کا مرز بھی بہتر رہے گا کمپلیکیشنز بھی نہیں ہوں گی اور فیوچر میں مسائل بھی نہیں بڑھیں گے کیونکہ آپ اس کو اچھی طرح لے کے چال رہے ہیں پیار سے لے کے چال رہے ہیں اس طرف جب آپ بلکل بھی احتیاط نہیں کریں گے بلکل اپنی صحت اور باڈی کے بارے میں ڈس رسپیکٹ فل ہوں گے اس کا کوئی احترام نہیں کریں گے کہ نیچر نے آپ کو کیا صحت دی ہے کیا جسم دیا ہے اور آپ بیماری کو جانے دیں گے تو پھر بیماری بھی آپ کو بس ایسے ہی جانے دے گی تو یہ آپ کے اگزیکٹ پانچ یا چار سال نہیں لگنے یہ میں گرنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ہفتوں مہینوں یہاں ایک سے دو سال کے اندر اندر ہی اس طرح کے مریض کے گردے مکمل ہتم ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈیالیسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ تو ہو گئی راف سی کیلکولیشن جو آپ بڑے آرام سے اپنی لیب کو سامنے رکھ کے پیپر پینسل پہ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک راف سا ایڈیا ہو جائے گا کہ میں کس ڈیریکشن میں جا رہا ہوں اب ہم ایک سائنٹیفک ایکویشن اور فارمولا بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کیڈنی فیلیر رسک ایکویشن یہ ایک سائنس بیسٹ ریسرچ بیسٹ ایکویشن ڈیویلپ کی گئی ہے جس میں آپ نے اپنے مرض اور اپنے ریلیٹڈ کچھ نمبر ڈالنے ہیں اور یہ ایکویشن آپ کو بتائے گی کہ آپ کا جو کیڈنی فیلیر رسک ہے دو سال پہ اور پانچ سال پہ وہ کتنا ہے اس ایکویشن والی ویب سائٹ کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا بڑی سمپلی آپ نے گوگل میں لکھنا ہے کیڈنی فیلیر رسک ایکویشن یا کیڈنی فیلیر رسک ڈالٹ کام اور وہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن آ جائیں گی آپ نے کلک کرنا ہے کیڈنی فیلیر رسک والا جب آپ اس ایکویشن والے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اگلے پیج پہ لے جائے گی ویب سائٹ وہاں پہ آپ سے یہ چار پانچ چیزیں مانگے گی جس میں ہے ایج آپ کا جنڈر یعنی کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہیں اس کے بعد آپ نورتھ امریکہ میں ہیں یا نورتھ امریکہ سے باہر ہیں پھر آپ کا ای جی ای اف آر کتنا ہے اور آپ کا پروٹن جوریا کتنا ہے جب آپ یہ سارے نمبر ڈالیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ کیلکولیٹ کر کے بتائے گی ایکویشن کہ آپ کا دو سال اور پانچ سال کا ڈالسز پر جانے کا یا مکمل کیڈنی فیلیر ہونے کا رسک کتنا ہے اور جب آپ اس پیج پہ نیچے جائیں گے تو آپ کو اور بھی کافی ساری فائدہ مند چیزیں مل جائیں گی جو کہ آپ کی گردے کے مرض کے بارے میں انسائٹ بڑھائیں گی اور آپ کے اپنے جو باقی نمبرز ہیں وہ بھی آپ کو کم از کم یہ ایکویشن یا یہ پیج بتائے گا اور اس میں میرا سب سے فیورٹ پارٹ ہے نیچے جا کے عدویات والا کے ان دوائیوں سے کیسے آپ کا یہ والا کیڈنی فیلیر رسک ہر سال کم ہوتا جاتا ہے تو وہ بھی یہ ایکویشن آپ کو آٹومیٹکلی بتا دے گی اب ہم اس ایکویشن کو پریکٹیکلی یوز کرتے ہیں بریز کی اگزیمپل لیتے ہیں جس کی ہم نے پہلے لی کہ ایک پچاس سال کا اڈلٹ میل ہے جو کہ نارتھ امریکہ میں نہیں رہتا جس کا جی ایف آر پچاس ایمل پر منٹ پر ایئر ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک اور سٹیپ ڈال دیا کہ ہم نے اس کا پروٹین یوریا ڈال دیا اور فرض کریں کہ ہم ہزار میلی گرام پر گرام یعنی کہ ایک گرام پروٹین یوریا ڈال دیتے ہیں جب آپ یہ نمبر ڈالیں گے تو آپ کا فائنل رسک آ رہا ہے دو سال پر ایک شارعہ تین آٹھ اور پانچ سال پر تقریباً پانچ شارعہ دو چھے پرسنٹ جس کا کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کے پیشنٹس میں سے تقریباً ایک شارعہ تین آٹھ پرسنٹ یا دو فیصد لوگ دو سال کے بعد ڈالسز ریکوائر کریں گے یا ان کا گردہ مکمل فیل ہو جائے گا اور پانچ سال کے بعد تقریباً اس میں سے پانچ یا چھے فیصد لوگ ایسے ہوں گے جن کو ڈالسز چاہیے ہوگا اب ہم اسی ایکویشن کو ایک اور مریض کے لئے یوز کرتے ہیں جس کے سارے نمبر یہی ہیں پچاس سال کا ہے مرد ہے نان امریکن ہے اور اس کا ای جی اف آر پچاس ایمل پر منٹ ہے لیکن ہم اس کا پروٹین جوریا ہتم کر دیتے ہیں اس کو ایک لکھ دیتے ہیں دس لکھ دیتے ہیں جس کا مطلب ہے اس کا پروٹین جوریا ہے ہی نہیں اب جب اس کا رسک آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا دو سال اور پانچ سال کا رسک ہے 0.19 0.2 0.4 جس کا ٹیکنیکلی مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کا ڈالسز پر جانے کا رسک ہے ہی نہیں نہ دو سال میں نہ پانچ سال میں اب اس پیشنٹ نے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پانچ سال بعد پھر اسی جگہ پہ ہونا ہے اگر اس کا پروٹین جوریا نہیں ہے اس نے پانچ سال بعد جب پھر اس کیلکولیشن کو یوز کرنا ہے اس ایکویشن کو یوز کرنا ہے تو اس کا پھر یہ سکور آنا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ وہ سٹریٹ 20 سال نہیں ہے کہ اس کے پاس 20 سال ہیں 20 سال کے بعد اس نے لازمان ڈالسز پر جانا ہے ہو سکتا ہے یہ 30-40 سال بھی ڈالسز یا رینل فیلیر کے بغیر نکال جائے اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوتا ہوں کہ کیوں امریکہ میں اتنا چھوٹا نمبر گردے کے مریضوں کا ڈالسز پر ہے یا اس کو ٹرانسپرانٹ چاہیے ہوتا ہے اس کی وجہ ہے ان کے گردے کے مرض کی اچھی مینجمنٹ دو تین اور بھی فیکٹرز انوالف ہیں جس میں ایک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ گردے کے مریض سپیشلی جو بڑے والی سائٹ پہ ہوتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں ہارٹ کی کمپلیکیشن کے ساتھ یا دوسری پچیدگیوں کے ساتھ لیکن جو ایک بڑا نمبر ہے یعنی کہ آپ کے تقریباً تین کروڑ گردے کے مریضوں میں سے شاید ٹرانسپرانٹ ہے اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے گردے کے مرض کی ارلی ڈیٹیکشن ہے اور اچھی مینجمنٹ ہے ابھی تک ہمارے پاس جو میتھڈ ہیں جن سے آپ اپنے گردے کے مرض سے لے کے مکمل گردے کے فیلیر تک جانے تک کیلکولیشن کر سکتے ہیں وہ یہی ہیں پر ان کی انڈرسٹیننگ کو ذرا تھارو کرنے کے لیے میں آخری اگزیمپل دوں گا اور پھر ویڈیو کو ہتم کروں گا ان فارمولاز یا ان میتھرز کو یوز کرنا اس طرح ہی ہے جیسے آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو ایک گاڑی دیتا ہوں جو اسی کلومیٹر پار آور کی سپیڈ سے چلتی ہے اور پورے ایک گھنٹے کے بعد آپ اسی کلومیٹر کور کر چکے ہوں گے پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئیڈیل سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ کی ریگستان جب بلکل خلا میں کوئی سڑک ہے اور گاڑی آٹو پائلٹ پر لگی ہوئی ہے اگر ان میں سے ایک بھی چیز ایکسس نہیں کرتی تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسی کلومیٹر کبھی بھی ایک گھنٹے میں نہیں ہونے یہ ڈپینڈ کرتا ہے گاڑی کو کوئی بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ٹریفک ہو سکتی ہے پھر اس کا ڈرائیور انسان ہے اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں اس کو واش روم آ سکتا ہے اس کی نظر ادھر ادھر ہو سکتی ہے وہ سلو یا تیز ہو سکتا ہے تو یہی ساری چیزیں آپ نے اپنے اوپر یہاں گھردے کے مریض پر اپلائے کرتی ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے اور اس کا جسم ایک انسانی جسم ہے جو اوپر نیچے ہو سکتا ہے اگر آپ سب کچھ اچھے کی طرف رکھ کر چلیں گے تو آپ کا یہ نمبر بہت ہی بہتر ہوگا فارمولے اور کیلکولیشن سے زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ اس کو اچھا نہیں رکھ کے چلیں گے تو یہ نمبر آپ کا بہت ہی حراب ہوگا فارمولے اور کیلکولیشن سے کئی سوگونا زیادہ حراب ہوگا باہرحال آپ اس نمبر کو بڑا اچھا چینج کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنے گھردے کے مرض کی اچھی مینجمنٹ کر سکتے ہیں کیسے گھردے کے مرض کے ساتھ پوزیٹیوٹی کے ساتھ آپ زندہ رہ سکتے ہیں اس کے لئے میں ملٹیپل ویڈیوز کر چکا ہوں چینل کی باقی ویڈیوز ایکسٹور کریں اور اس سے آئیڈیا کریں کہ کیسے آپ اپنے گھردے کے مرض کی مینجمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ان رسک والے نمبر کو کم کر سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کے ایکسپیرینس آپ کی اپینین کا انتظار رہے گا اور اگر آپ کو رسک کیلکولیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ آئے کومنٹ میں ضرور پوچھیں اور پھر اگین آپ نے نمبر کو ایس سچ نہیں لینا یہ موٹے موٹے بالپارک نمبر ہوتے ہیں اور ان سے ہم کچھ آئیڈیا کرتے ہیں جن کا مقصد ہے آپ کے گھردے کے مرض کی مینجمنٹ کو بہتر کرنا ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ